جائے شریرام جائے شریرام نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے آپ نے دیکھ لیا جائے شریرام کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ بھگوہ آتنگ کی ہیں ساتھیوں جن کا دن رات کام ہے صرف اور صرف نفرت بانٹنا جیاں جائے شریرام کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ پہنچے ہیں کہاں دوارکہ میں جو حج ہاؤس بنایا جا رہا ہے اس حج ہاؤس کو بند کرانے کے لیے اس کا کام رکوانے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ حج ہاؤس یہاں نہیں بننا چاہیے جس کے لیے انہوں نے ایل جی کو جو سرکار ہے جو سمجھ لیے دلی کو چلا رہی ہے اس ایل جی کو انہوں نے پتر لکھا ہے اور پتر میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یا کس طرح سے اس کی سازش رچی جاری ہے پچھلے کئی سالوں سے اس حج ہاؤس کو روکنے کے لیے وہ میں آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو دیکھئے کہ کس طرح سے بھگوہ آتنگ کی اترے ہیں سڑک پر دوارکہ میں جو حج ہاؤس بنایا جا رہا ہے سڑک پر دوارکہ میں جا رہا ہے ساتھیوں آپ نے سن لیا یہ حج ہاؤس کا کام رکھوانے کے لیے یہ نارے بازی ہو رہے ہیں یہ ایک طرح سے حج ہاؤس پر حملہ ہے ایک طرح سے اسلام دھرم کہیں یا مسلمانوں پر ویسے یہ سرکار جب سے آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ یہی کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے یوہوں کو آتنگ کی بناو انہیں دنگائی بناو اور سڑک پر اتار دو تاکہ ان کی ستہ کی کرسی لوگوں کے خون پر اور لاشوں پر ٹیکی رہے ساتھیوں ان کے پائے ٹیکے رہیں اب آپ دیکھئے کہ حج ہاؤس جو بنایا جا رہا ہے دوارکہ میں جو کہ ائرپورٹ کے پاس آورہ بھی جوہے سو پچھلے کچھ سمجھ سے کوشش یہی ہوتی ہے اگر نیا حج ہاؤس بنایا جاتا ہے کہ اس کو ائرپورٹ کے نسدیک ہی رکھا جائے تاکہ جو حج پر جانے والے لوگ ہوں ان کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو یہ حج ہاؤس بھی وہاں پر بنایا جا رہا ہے قریب سو کروڑ کے آس پاس کا اس کا بجٹ ہے ساتھیو آپ دیکھئے کہ ایل جی کو جو یہ آتنکی ہے بھگوا آتنکی انہوں نے ایل جی کو جو پتر لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہاں اگر حج ہاؤس بن جائے گا تو یہ دوسرا کشمیر بن جائے گا یہاں پر جو ہے سو جعفراباد بن جائے گا یہاں پر دوسرا شاہین باغ بن جائے گا مطلب آپ سوچئے کہ کس طرح کی یہ نفرت بھری باتیں ہیں جو خط میں لکھی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب حج ہاؤس بن جائے گا تو یہاں پر کرائیم بڑھ جائے گا اور یہاں پر جو یہاں کے لوگ پلائن کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اول دوارکہ ریسیڈنٹ ویل فیر فیڈریشن کی طرف سے ایل جی کو لیٹر لکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے یہاں پر ایک اور شاہین باغ بن جائے گا جعفر آباد بن جائے گا اور کشمیر بن جائے گا اگر یہ حج ہاؤس بنتا ہے تو یہاں پر کرائیم بڑھ جائے گا لوگ یہاں سے پلائن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ساتھیو آپ بتائیے کہ یہاں پر جب مندیروں میں بلاتکار ہوتے ہیں وہاں پر کون سے حج ہاؤس ہوتے ہیں جب ہر روز اس دیش میں درجنوں بلاتکار ہوتے ہیں درجنوں ہتیائیں ہوتی ہیں درجنوں لوٹ پارٹ ہوتی ہیں وہاں پر کون سے حج ہاؤس ہوتے ہیں ابھی ایک شمشان گھاٹ میں ایک نو سال کی بچی کا اسی دلی میں بلاتکار ہوتا ہے اسے جلا دیا جاتا ہے وہاں پر کون سے حج ہاؤس تھا اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح سے دنگائی بن کر سڑک پر اترے ہیں صرف اور صرف نفرت ماتنے کے لیے اب دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ ایل جی اس پر کیا قدم اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایل جی کون ہے ایل جی امیت شاہ کے اندر میں کام کرنے والا بھارتی جنتہ پارٹی کا آدمی ہی ہے ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے ان لوگوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے اور یہ شیلہ دکشید کے سمائے میں ہی ہج ہاؤس بننے کی یوجنا بنائی گئی تھی اس سمائے بھی ویرود اس کا ہوا تھا تب جو ہے سو آپ کو بتا دیں کہ یہ کچھ نہیں کر پائے تھے پر شاسن سخت ہوا تھا اور اس کے بعد ڈی ڈی اے کے تھرو جو اس زمین کا ایلوکیشن کیا گیا تھا ذاتیو لیکن اب چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس لیے نفرت بازوں کو دنگائیوں کو بی جے پینے اور سنگیوں نے خود سے اتار دیا ہے تاکہ وہ نفرت پھیلائیں گے دنگا پھیلائیں گے تو ان کی کرسی ان کو ووٹ ملے گا یہ جو دوارکہ سیکٹر بائیس میں ہجاؤس بن رہا ہے یہ امید ہے کہ دو ہزار بائیس تک یہ بن جائے گا اب آپ کو بتانے کہ یہ کیجری وال سرکار کی دیکھ ریک میں بنایا جا رہا ہے اور اس کا بھرپور ویروض کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا یہ خبر آپ کو یہ بھی بتانے کہ اس کا سو کروڑ کا قریب بجٹ ہے اور یہ جو نیم کے انسار جو بجٹ تیہ ہوا ہے اس میں جو آدھا ہے وہ سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یا کہیں یا پھر سنٹرل حج کی جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے آتا اور 50% اسٹیٹ کی طرف سے اس میں دیکھیں جو ویروض ہے اس میں لکھا گیا ہے ساف دلی میں بن رہا ہے سو کروڑ کی لاغت سے حج ہاؤس دلی حج سے حج کو جانے والے یاتریوں کے لیے آنے والے ورش دوہزار بائیس میں حج ہاؤس کی سوویدہ مل جائے گی اگر آپ بھی دلی میں رہتے ہیں یا پھر دلی سے سوویدہ لے کر حج کرنا جانا چاہتے ہیں یہ خبر آپ کے لیے کام کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حج کرنے والے یاتریوں کو دلی سرکار کے ساتھ ساتھ کیندر سرکار کے دوارہ بھی ویتیہ سہائتہ کی جاتی ہے جیسا کہ میں نے کہا 50-50% کی باتیں ہوتی ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا دلی کے دوار کا سیکٹر 22 میں حج ہاؤس کی استحپنا کی جا رہی ہے اس سے نہ کیول دلی والے کو فائدہ ہوگا بلکہ دلی کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہونے کی سمبھاونا ہے ساتھیوں ہر سال قریب دلی سے پندرہ سے بیس ہزار لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ اس پر یوجنہ پر کام پہلے سے ہی ہو رہا تھا جو اب ارویند کجریوال کی سرکار کے دیکھ ریکھ میں ہو رہا ہے اور اس کا ویروت جو ہے آپ سوچئے کہ یہ جو سڑک پر جو بھگوہ آتنکی اترے ہیں یہ جو یوہ دنگائی جن کو بنایا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں اترے ہیں ان کے جو بڑے نیتا ہیں انہوں نے ان کو کھڑا کیا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں نوین کمار جندل جو باہر تھی جنتہ پارٹی کے پروقتہ ہیں انہوں نے سولہ اپریل کو یہ خبر آئی تھی انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا اس ویڈیو میں انہوں نے اسی طرح سے نفرت باتی تھی ساتھی اور ارویند کجریوال کے خلاف ظہر باتا تھا مسلمانوں کے خلاف ظہر باتا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب یہ ہاؤس بن جائے گا حج ہاؤس تو یہاں پر روہنگیہ مسلمانوں کو بسائے جائے گا اب آپ سوچئے کہ کس طرح کی یہ نفرت چل رہی ہے آپ کو میں اس ویڈیو کو دکھاتا ہوں جو انہوں نے بیان دیا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آریند کجیوال سے آریند کجیوال دلی کی اس زمین پر یعنی کہ دوارگا سیکٹر بائیس میں جہاں میں کھڑا ہو یہاں پر ہو سو کرون روپیہ خرچ کر کے ایک حج ہاؤس بنا رہے ہیں امانتو لکھا اس حج ہاؤس کے اندر روہنگیہ مسلمانوں کو بسانا چاہتے ہیں پانچ کرون روپیہ اب تک کھرچ ہو چکے ہیں اور کئی بار اس کا سلح ریاست ہو چکا ہے میں آریند کجیوال مانیش ششودیا اور سنجا سنگھ سے پوچھنا چاہتا کہ دلی میں جب آپ کے پاس زگا ہے اس زگا پر آپ اسپتال کیوں نہیں بناتے ہیں اس زگا پر آپ اسکول کالیج کیوں نہیں بناتے ہیں اس زگا پر آپ کس پرکار سے حج ہاؤس بنا رہے ہیں ایک مسلم سمجھے کو خوش کرنے کے لیے تو سن لیا آپ نے ان کی زہر بھری بات ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑے نیتا اس طرح سے زہر اوگلیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے چمچوں کی ٹولی نکلے گی ہی نکلے گی اور ہمارے دیش کا جو سب سے بڑا پردان سیوک ہے نریندر موڈی جو اس دیش کے پردان منتری ہے جب وہی اس دیش میں لوگوں کو کپڑوں سے اور ٹوپی سے پہچانیں گے اور نفرت باتیں گے تو پھر یوہ دنگائی بنیں گے ہی بنیں گے جب امیت شاہ اور یوگی آدیتنات ہی جیسے بڑے نیتا جب نفرت باتیں گے زہر پھیلے گا ہی پھیلے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوارکہ میں جو یہ ہج ہاؤس بن رہا ہے اس پر ایل جی جہاں ایل جی جو دلی کے ہیں وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں ان کے پاس جو پتر لکھا گیا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امیت شاہ کے انڈر میں ہے امیت شاہ یعنی بھارتی جنگتہ پارٹی کے انڈر میں ہے ایل جی اب ان کے فیصلے کا انتظار رہے گا کہ وہ اس لیٹر پہ کس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں بہرحال دنگائی سڑک پر ہیں اور لگاتار بھگوہ آتنگ کی سڑک پر ہیں اور لگاتار ہج ہاؤس کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ کیا باز